تاہیمیت ہے، کھارا نہ کھاؤ تو مر جاؤ، کھارا نہ کھاؤ تو سمیر پر لیڑ جاؤ، کام نہیں کر پاہو اسی طرح جب یہ بات کے معاق میں بیٹھ جائے گی نماز نہ پڑھو، تم سلبان بڑھ کر نہ رہو، تم سلبان بڑھ رہنا مشکل ہو جائے جب یہ بات کے معاق میں بیٹھ جائے گی وہ پارک بڑھنے بڑھانے کے اندر کام کرے اسے کھانے کے لیے ہاتھ پاک ہوگی اچھی جگہ تلاش کرتا ہے اس سے وہ نماز بہنے کے لئے آت پاہ ہوگے وہ بزو بناگے نماز بہنے کے لئے اچھی جگہ تلاش کرے گا نماز بہنے پہ دس پہنٹہ نہیں لگتا ہے اللہ نے زہر کی نماز برز کی ہے اس میں دس سے لے کے بیس پہنٹ لگتے ہیں اللہ نے اثر کی نماز پھر بھارت پہنٹ میں برز کی ہے یعنی وہ کاروبار میں تائم ہوتا ہے ہر سے لوڑنے کا بزار سے لوڑنے کا اس وقت میں بھی مختصصی نماز چار اکار نماز برز ہے اور مغرب کی نماز ساتھ رکعہ نماز ہے اور عشاء کی نماز پڑی طویل نماز ہے چار رکعہ فرض ہے دو رکعہ سنت موقعہ ہے یہ نماز مطر واجب ہے اور سنتے غیر موقعہ بھی ہے یعنی وہ آرام کا وقت ہے اللہ کا نماز پڑھنے اور اللہ کا نام لے کر اس طرح پر سو جاؤ تو شاید کی نبارہ نہ تجھے نصیم نہ ہو یہ نماز تیرے ستھکی کی آخر نماز ہو جائے اور جب صبح نیز سے بیدار ہو جاؤ جب جاب جاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اس لئے صبح صبح نیز موقع مسجد مطلب جاتا ہے اور دنیا دار تو سب سے پہلے اس لحصورت کاروں پارے کی طرف جائے وہ پک کا دنیا دار ہے جو نمازیں چھوڑ کے دنیا کی طرف جائے وہ پک کا دنیا دار ہے آتا سرد میں گھران لگاتے تو دنیا کیسے دیکھے گا آتا اللہ ہاتھ باؤں میں پھالی مار دے تو کام کیسے کرے گا اللہ آر کی بیرائیں چھوڑ لے تو کیسے اپنے کھنے دکار منگال یہ بچوں کو دیکھے گا تو جو اللہ سر چلے گے پاؤں کھر وہ نعمتیں دی ہیں مسلم کو پہلے سجدہ چاہیے جو اللہ آدمی نیت دے کے پھر دوبارہ زندہ کیا یا اللہ کو پہلے سجدہ چاہیے آلہ حضرت فرماتے ہیں بے نمازی وہ نہیں ہے جو آدمی نماز نہ پڑھے بلکہ بے نمازی وہ بھی ہے جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں جس نوکری میں نماز پڑھنے کی پرست نہ ملے وہ نوکری کرنا حرام ہے جس بزنس بے نماز پڑھنے کی پرست نہ ملے وہ بزنس کرنا حرام ہے سفر میں کوئی بریلی جاتا ہو اگر راستے میں نماز تضا ہو گئی بریلی شاہد جانے کا کوئی خائدہ بہگتار شریف کو جاتا ہو بھغدار شریف نماز پڑھتے ہو کوئی جائے بہدار شریف نماز پڑھتے ہو کوئی جائے پھر کیا ہوگا نماز کا پیسان بھی ملے گا اور آزری کا انام بھی ملے گا اور اگر نمازیں چھوڑ کر بریلی شریف دیوان شریف اور بہرائی شریف بیا تو صاحب اتب بھی دلو اس سے ناراض ہوگے وہاں سے کوئی پیس نہیں ملے گا اس لئے جو کہتے ہیں کہ ہم ہر سال بریلی جاتے ہیں اجویر شریف ہر سال جاتے ہیں ایک بار چائزہ لے اپنی نماز کا کوئی زندگی بھر بریلی نہ جائے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا کوئی زندگی بھر بہرائی شریف نہ جائے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا رشبری اللہ مسلی اللہ سیدنا مولانا محمود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آقای ایدو جخہ مصطفی کریم اور افر رحم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں منطرکہ صلی اللہ متعمدہ بودی باستہو علیہ باب نار بیمیب خلوحہ فرماتے ہیں اس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ گے چھوڑ رہے اس کا نام چہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو گزمنا ہے آقا فرماتے ہیں اس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس کا نام چہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہے اور ایک وعیت میں پھر آقا فرماتے ہیں اس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس کو اسی پرستر چہنم کی آگ میں چھلنا پڑے گا یہ تو ہو گئی نماز چھوڑنے کے مسمت اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو نماز پہے گا مصطفیٰ کس کے ساتھ ہوگا وہ نماز پہے گا اس کے لئے یہی نماز نور ہوگی یہی نماز گرفان ہوگی یہی نماز اس کے سارے گناہوں کو مجھا دے گی بخاری علماء کی رواد میں آیا ہے آقا فرماتے ہیں کسی کے دروازے پر ایک رہے ہو نماز پار ہو پسل کرتا ہو یا بخوابی نماز شہد کیا اس کے بدن ہو میں کچھ ایمی سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی صحابہ کرتے ہیں اللہ یا بسم اللہ کیسے میں احبا کرتے گا جب کیوں جماز پہا رہاتا ہو آقا فاماتے ہیں اقتدال گا مطرس صلوات الخمس یا محولہ ہو اپنی ہو خطایا یہی مثال نماز پنجگانہ کی ہے اللہ نماز پنجگانہ کی برکت سے اس کے سارے گناہیں کو پڑھا دیتی ہے اور ایک روایت میں ہے سرکاری تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پچھٹ کے موسم میں ایک طرف کے پاس کھڑے تھے صحابہ آپ کے لئے دیگر جماعتی بخاری شریف کے آیا ہے سرکاری تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پچھٹے جھنے لگے آتا فرماتے ہیں جس طرح ترہ ترہتے ہیں سوکھیں پھٹے جھڑ دی اسی طرح جپا پچھٹے سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے بنا بھی اسی پتروں کی طرح جھڑ جائے کرتا ہے یعنی یہ نماز کی باقات ہے برکتے پڑھے اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم اورouting صلی اللہ علیہ وسلم بارق وسلم اللہ حمد و سلالہ علیہ وسلم و علیہ وسلم صلاوت و سلالہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم چونکہ ہماری نزہگ ابھی آخرت آئی باتی ہیں آئی ہے اس لئے ہم ایک روپیا آئی نماز کو بہتر سمجھ میں آتا ہے وہ روحزان جھوٹے مگر روپیا ناجھوٹے وہ 남از جھوٹے والکیصرفی کے حدیث جباس پہل ہیں کھل میں اتر گئی موسیقی 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 موسیقی